نمشکار دوستو میں سیچنویل ایک سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا ایک بار فیر سے ہمارے چینل اسٹڈی ٹیبل میں دوستو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم روز ایک سریچ چلاتے ہیں یہ اتیاز کی سریچ ہے اور یہ اس کا بھاگ ساتھ ہے بہت سارے بچوں کی میرے پاس ریکویسٹ آئی ہے کہ سر تھوڑا تیج پڑھائی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں دو بار کوششن نہیں بولوں گا میں صرف ایک بار بتا کر ان کا انسور نکل جاؤں گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ بہت مہتفون سوال ہے یہ آج پھر پچاس سوال ہے بھاگ ساتھ ہیں اس سے پہلے ہمارے چہے ویڈیوز آ چکے انہیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ڈیسکرپشن میں جائیے ورنہ آپ کو پلی لیسٹ مل جائے گی وہاں پر الگ سے تو دوستو شروع کرتے ہیں اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو ہمارے ڈیسکرپشن میں ٹیلی گرام چینل کا لنک ہے اس سے جڑی آپ اور آپ فیس بوک پیج ہے وہ بھی لائک کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ایک راشت ایک نیتا کا نعرہ کس نے دیا تھا تو ایک راشت ایک نیتا کا نعرہ ہٹلر نے دیا تھا اگلا سوال میرا سنگرس کس کی آتمکتہ ہے ہٹلر کی آتمکتہ میرا سنگرس ہے جاپان کے سامراجے واد کا سب سے پہلے کون شکار ہوا تو اس کا انصر ہوگا چین چین ہی سب سے پہلے جاپان کے سامراج آجواد کا سکار ہوا پیت آتنک کے نام سے سمبودت کیا جاتا ہے جاپان کو جاپان کو پیت آتنک کے نام سے سمبودت کیا جاتا ہے دوسرے ویشوید کاتہ کارن کیا تھا کس کارن کی وجہ سے دوسرا ویشوید ہوا تھا جرمنی کا پولینڈ پر حملہ جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا تھا اس لئے دوسرا ویشوید ہوا میکنپ پیکٹ سمپن ہوا 1938 ایسوی میں دوسرے ویشوید کے سمیں امریکہ کا راشت پتی کون تھا تو دوسرے ویشوید کے سمیں امریکہ کا راشت پتی فرینکلین ڈی روزویلٹ تھے یاد رکھے گا فرینکلین ڈی روزویلٹ انترہاشتی اکسیتر میں دوسرے ویشوید کا سب سے بڑا یوگدان کیا تھا تو انترہاشتی اکسیتر میں دوسرے ویشوید کا سب سے بڑا یوگدان تھا سنیوکت راستنگ کی ستھاپنا چوبیس اکٹوبر انیس سو پنتالیس عیسوی کو ہوئی یہ دو سوال ہے کہ سنیوکت راستنگ کی ستھاپنا کب ہوئی تو چوبیس اکٹوبر انیس سو پنتالیس کو ہوئی اور دوسرے وشید کا یہ سب سے بڑا یوگدان رہا جس کے قارن سے یہ ستھاپنا ہوئی اگلہ سوال جلیہ والا باغ ہتیا کانڈ سے سمبندیت گھڑی تا یوگ تھا ہنٹر سمیتی ہنٹر سمیتی بنائی گئی تھی جلیہ والا باغ ہتیا کانڈ کے لیے دنوکہ سدھانت کا پرتی پادن کیا تھا دادہ بھائی نیرو جی نے سوطنطر بھارت نے جنڈے کا ڈیجائن کیا تھا سوطنطر بھارت کے جنڈے کا ڈیجائن کیا تھا پنگلی بینکیا نے امریکہ کا گاندھی کسے کہا جاتا ہے مارٹین لوتھر کینگ کو اگلہ سوال چین گن راجے کے پر تمراشت پتی کون تھے ڈاکٹر سنیات سین بھارت چین کے مدی پنچ سیل سمجھوتا ہوا تھا بیس اپریل انیس سو چوون اسوی کو روش میں والشیوک کرانتی ہوئی تھی تو روش میں والشیوک کرانتی کب ہوئی تھی سات نومبر انیس سو سترہ اسوی کو پرتم ویشید کب ہوا تھا تو پہلا ویشید ہوا تھا انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ کے بیچ اگلہ سوال پرتم ویشید میں کتنے دیسوں نے بھاگ لیا تھا سیتیس دیسوں نے پرتم پہلے ویشید میں بھاگ لیا تھا پرتم ویشید میں دوری راشتروں کا نیترت کس نے کیا تھا تو پہلے ویشید میں دوری راشتروں کا نیترت کیا گیا تھا جرمنی کے دوارہ دیوٹے ویشید کب ہوا تھا تو دوسرا ویشید ہوا ہمارا سن انیس سو پنتالیس سے لے کر سوری سن انیس سو انتالیس سے لے کر سن انیس سو پینتالیس تک اگلا سوال دویتے وشید میں کتنے دیسوں نے بھاگ لیا تھا اکسٹھ دیسوں نے تو دوسرے وشید میں بھاگ لیا اکسٹھ دیسوں نے اگلا سوال ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم کا کیا نام تھا تو جو بم ہیروشیما پر ایٹم بم گرائے گیا تھا اس کا نام تھا فیٹ مین اور یہ گرائے گیا تھا چھے اگس سنیس سو پنتالیس اسوئی کو اگلا سوال ناگس آگی پر گرائے گئے ایٹم بم کا کیا نام تھا تو ناگس آگی پر جو گرائے گیا تھا اس کا نام تھا لیٹل بوئی ہیروشیما پر فیٹ مین اور ناگس آگی پر لیٹل بوئی نو اگست انیس سو پنتالیس کو تین دن بعد اگلا سوال وارٹرلو فرانس کا یود کب ہوا تھا تو یہ اٹھارہ سو پندرہ اسوئی میں ہوا تھا وارٹرلو جو فرانس کا یود تھا ورسائی کی سندگی کب ہوئی تو ورسائی کی سندگی ہو اٹھائیس جون انیس سو انیس اسوئی کو اگلا سوال چین نے بھارت پر آکرمن کیا تھا تو چین نے بھارت پر آکرمن کیا تھا انیس ستمبر انیس سو باسٹی اسوئی کو فیوہر سبد کا پریوک کب ہوا تو ہٹلر کے لیے فیوہر سبد پریوکت ہوا تاتیہ ٹوپے کا واسطویک نام کیا تھا تو تاتیہ ٹوپے کا واسطویک نام تھا رام چندر پانڈو رنگ اگلا سوال کانگریس کے پر مشلی مضیح سے بدردین طیب جی کانگریس کے پہلے مسلم مضیح سے اگلا سوال ہرمیٹ آف سیملا کہا جاتا ہے اے او ہیوم کو تو ہرمیٹ آف سیملا کس کو کہا جاتا ہے اے او ہیوم کو ینگ بنگا لاندولن کا پرورتک کون تھا تو ینگ بنگا لاندولن کا پرورتک تھا ویویان ڈیری جیو یاد رکھے گا ویویان ڈیری جیو اگلا سوال اٹھارہ سو ستہ سیسوی میں بھارتیا سودار سمیتی کی استعاپنا کی گئی تو بھارتیا سودار سمیتی کی استعاپنا دادا بھائی نیرو جی دوارہ اٹھارہ سو ستہ سیسوی میں کی گئی پرانوں کی کل شنکیا کتنی ہے تو کل ہمارے پاس اٹھارہ پران ہے اگلی سوال بدھ کے پور جنم کی کہانی کا ورنن ملتا ہے تو بدھ کے پور جنم کی پچھلے جنم کی کہانی کا ورنن کا ملتا ہے جاتکو میں یاد رکھے گا جاتکو میں پراشنطم سکھوں کو کہا جاتا تھا تو پہلے سکھوں کیا کہا جاتا تھا آہت سکھے یاد رکھے گا آہت سکھے کرسی امم پہیاں کا وشکار ہوا تھا نو پاشان کال میں یاد رکھے گا نو پاشان کال میں آگ کا وشکار ہوا تھا پران پاشان کال میں اگلا سوال ورہت سنانانگر آئیون انناگار پرابت ہوئے ہیں مہن جو درو سے یاد رکھے گا ورہت سنانگر آئیون انناگار پرابت ہوئے ہیں مہن جو درو سے چاول کے دانے ملے ہیں لو تلے و مرنگ پور سے گھوڑے کے اسٹی پنجر پرابت کہاں سے ہوئے ہیں تو گھوڑے کے اسٹی پنجر سرکوٹڈا اور کالی بھنگا سے یاد رکھے گا سرکوٹڈا اور کالی بھنگا سے آریو کی بھاشا کیا تھی سنسکرت آریو کی بھاشا تھی اگلا سوال آریو کا سمازتہ پتر پردان رگوید میں ان لکت سب سے پویتر ندی مانی گئی ہے سرسواتی ندی جو رگوید میں لکت ندیا ہے ان میں سب سے پویتر ہے سرسواتی ندی سوہتنطرتہ پرابتی کے بعد اڑپا سنسکرتی کے ساروادی کی اسٹل کھوجے گئے تو سوہتنطرتہ کے بعد اڑپا سنسکرتی کے سب سے زیادہ اسٹل گجرات میں کھوجے گئے بھارت کا سب سے پرہچین درسن ہے سانکھے درسن یاد رکھے گا سانکھے درسن اگلا سوال رگویدی کالین ونسپتی کے دیوتا کون تھے تو رگویدی کالین ونسپتی کے دیوتا تھے سوم سندو سب بیتا میں سونا اور چاندی آیات کیا جاتا تھا کہاں سے تو سندو سب بیتا میں سونا اور چاندی آیات کیا جاتا تھا افغانستان ایوم ایران سے سندو سب بیتا میں سیسا تھا تین آیات کیا جاتا تھا ایران اور افغانستان سے کرم سے کرمشے کا مطلب ہے سیسا ایران سے اور تین افغانستان سے یاد رکھے گا سیسا ایران سے تین افغانستان سے سیندو کال کے لوگ لاجورد کا آیات کرتے تھے میسو پوٹامیہ سے یاد رکھے گا سیندو کال کے جو لوگ تھے وہ لاجورد کا آیات کرتے تھے میسو پوٹامیہ سے اگلے سوال اتر میمانسہ درسن کے پرورتک ہے بادرائن اتر میمانسہ کے کون ہے بادرائن لائٹ آف ایشیا کہا جاتا ہے گوتم بودھ کو یہ تھا ہمارا آج کا آخری سوال تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے ہمارے چینل کو اور ایسے ہی ہماری اور بھی ویڈیو جاتی رہے گی تین ویڈیو بھی اتیاز کی باقی ہے جو آپ کو کل پر سورس سے اگلے دن مل جائے گی اور آپ کو دو تین گھنٹے بعد بھوگول کا بھاگ چار ملے گا اور بھارتی راجہ ویسطہ کا بھاگ دو تو جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ خوب شیئر کرے لائک کرے اور سبسکرائب کرے پی ڈی ایس کے لئے ہمارے ٹیلگرام لنک کو جو ان کرے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرے جن کے سبی کے لنک آپ کو ڈیسکرپشن میں مل جائیں گے دھنی آباد